مریم نواز مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اور ان کے وزیر جلد جیل میں ہوں گے نائب صدر مسلمی مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بقول توشہ خانہ کے ساٹھ فیصد کا بینہ زمانہ تر ہے تو کان کھول کر سن لو بہت جلد تم سمیت تمہاری پوری ساری کا بینہ پکڑی جائے گی الیکشن کمیشن نے اپنے دفاتر کے باہر ٹی ٹی ای احتجاج کے بعد سخت رد مل دیا ہے سی پی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن مکمل جگر جانبداری کے ساتھ اپنی آئینی کانونی ذمہ داری اثر انجام دے رہا ہے فورن فنڈنگ کیس کی سماعت میں تاخر کے حوالے سے بعض حلقے غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں کراچی دھماکی کی تفصیلات سامنے آنے لگی کراچی یونیورسٹی میں ہونے والا دھماکہ خود کشتا کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے خوفتاک بم دھماکے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار دو خواتین سمیتین چینی بشندے جان بھاک ہوئے جبکہ چوتھا شخص ممکنہ طور پر گاڑی کا ڈرائیور ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شباس کی حلف ورداری کے لیے دائیتی درخواست پر محفوظ فیصلہ کل صبح دس بجے سنایا جائے گا چیف جسس نے رمارکس دیئے کہ کوشش کی صدر کو مکمل احترام دیا جائے لیکن لگتا ہے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی سابق کپتان شاہد افریدی نے میگا سٹارز لیگ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دس آورز پر مشتمل ہوگی اس لیگ کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے لیگ میں جو بھی مالی سپورٹ ملے گی اسے کھلاریوں کو سپورٹ کروں گا